اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد خان آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بلکل ہی ایک نیا پروگرام جس کا نام ہے نام سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ چالنجن چیز ہوگی جی ہاں یہ پورے اپیسوڈ کے اندر جتنے بھی اپیسوڈ ہم اس پروگرام میں دکھانے والے ہیں اس میں ایسی سکشیت کو ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے جن کے بارے میں جاننے کے بعد میں آپ کو ضرور خیال آئے گا yes it is possible جی ہاں ایسی کچھ لوگ ایسی سکشیت جو ہماری سماج کے اندر ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیں نئی دشائے دکھاتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیں نئی راہ بتاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم اس پروگرام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سراج انسائی صاحب ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی کمیٹی ہے جس کو کہتے ہیں اولمپک جہاں پہ گیمز کھیلے جاتے ہیں جو لوگ پوری دنیا میں گیمز کھیلاتی ہے انہوں نے ایک ایسا کارنامان جان دیا ہے جس کے بارے میں آپ سن کے آپ کو تاجب ہوگا ناظر میں آپ کو بتا دوں دنیا کے اندر چار سو طلاقے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن اولمپک کے اندر صرف چند کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے لیکن انہوں نے جو ارگنائزمنٹ بنائی ہے اس کے اندر تمام کھیلوں کو انہوں نے جوڑ لیا ہے جی ہاں یہ ضروری تھا بنانا کیوں ضروری تھا کیسے انہوں نے بنایا تو آئیے انسائی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں ہم ڈاکٹر سرات سے السلام علیکم ڈاکٹر سرات صاحب علیکم السلام وحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے سٹوڈیو کے اندر آئے اور آپ نے جو جو کارنامان جان دیئے ہم مجبور تھے کہ ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھئے yes it is possible تو آئیے ناظرین پوچھتے ہیں پہلا سوال ڈاکٹر سرات صاحب سے کہ ان کے پاس یہ آئیڈیا آیا کہاں سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ اتنی بڑی ارگنیزیشن اولمپک کے سامنے آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہاں سے کہ انٹرنیشنل نون اولمپک کمیٹی کیسے بنائے بالکل سب سے پہلے میں آئی پلس کے ویورز کو شکریہ کہنا اسلام علیکم کہنا چاہوں گا اور آئی پلس کے منیجمنٹ کی انہوں نے مجھے یہاں گیس کے حصے سے بولا ہے شکریہ آدھا کروں گا خالی صاحب انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ہے وہ تقریباً دو سو سالوں سے پوری دنیا میں ایک سپر سپورٹس گورننگ باڈی کا رول ادا کر رہی ہے اور جیسا کی شاید پورا دنیا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس وقت تقریباً چار سو انٹرنیشنل گیمز ہیں ہمارے سامنے دنیا کے اندر چار سو انٹرنیشنل گیمز ہیں اور اس میں اگر آپ دو سو ایسے گیم ہیں جو بہت پوپلر ہیں جس میں پوبلک ورینٹیٹ گیمز اسے ہم لوگ کہتے ہیں اسے دو سو گیمز ہیں لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ صرف چونتیس ہی کھیل جائیں وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی میں سپورٹس ڈسٹرپلین کہلاتا ہے اس ڈسٹرپلین میں صرف چونتیس ہی گیم ہے باقی سارے جو گیمز ہیں وہ آوت آف اولمپک ہیں جس کی وجہ سے دو سو سالوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ کبھی دس سال میں بیس سال میں کبھی ایک گیم اندر آ جاتا ہے پھر دوسرا باہر ہو جاتا ہے ان کی ایک لیمٹیشن ہے کہ وہ چونتیس یا پینتیس سے زیادہ گیمز کو اولمپک نہیں کرا سکتے کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا اولمپک اور آپ جانتے ہیں کہ چار سال میں ایک بار جو اولمپک ہوتا ہے تو اس میں پورے گیمز کو ایک سٹیڈیم آس پاس میں ایک شہر میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ان کی ایک لیمٹیشن ہے کہ وہ چوتیس سے زیادہ لے نہیں سکتے اور دنیا میں اب تک چار سو گیموں کو کھیلا جا رہا ہے جس میں دو سو تو بہت ہی پاپلر گیم ہے لیکن ان سارے گیمز کو بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ نہیں جانتے کہ اگر کچھ خاص دو چار گیموں کو میں باہر نکال دوں تو ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں جیسے گولف ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اولمپکس کے آپ کے کرکیٹ ہے اسے نہیں ضرورت ہے اسی طرح کہ کچھ گیم ایسے ہیں رگبی ہیں جو بہت زیادہ اس کے پبلک فالورز بہت ہیں لیکن اولمپک کی ضرورت باقی کھیلوں کو اس لئے پڑتی ہے کہ ان کو وہ پروجیکشن دیتا ہے وہ پورا دنیا میں ایکسپوزر دیتا ہے لیکن اب یہ آپ کو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ چوتیس گیموں کو بہت زیادہ پوری دنیا میں ریکنیشن ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے سپانسرشپ ان کو بہت زبردست ملتا ہے ان کے پلیئرز کو جو ہے پبلک بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے لیکن برقش اس کے جائیں تو آپ جو اولمپک میں نہیں ہیں ان کے کھلاڑی اگر ان کے سپورٹس کو نہ تو کوئی بہت زیادہ سپانسرشپ ملتی ہے نہ ان کے گورنمنٹ کا زیادہ سپورٹس رہتا ہے نہ ویورز بھی ان کو اتنا سیریسلی یا اتنا ریسپیک بھی نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوزر کام ہوتا ہے ان کے پاس جو مینجمنٹ ایک ایونٹ جو انٹرناشنل ہوتی ہے اس میں کروڑوں اور وہ روپے کا خرچ آتا ہے اور بینا گورنمنٹ اور بگ کورپریٹ کے ذریعے آپ یہ سب پوسیبل نہیں ہوساتا ہے تو اس میں میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا ضرور کی میں کیسے اس میں شامل ہوا میں اس سے پہلے ایک فیضاباد شہر ہے وہاں پر میں ایک چھوٹی سی کمیٹی سپورٹس کی تھی اس میں جسٹک لیبل پر مجھے شامل کیا گیا تھا تو میں جو انڈیا کے سیکرٹری صاحب تھے ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ لگاؤ اور انٹریکشن تھا میں ان کو بہت سپورٹ کرتا تھا تو وہ مجھ سے خوش ہو کر کے انہوں نے مجھے تھوڑا اور مجھے ذمہ داری دی میں نے اور ذمہ داری ان کی پوری کی پھر اس کے بعد انفورچنیٹ رہا کی کبھی ان کا انتقال جب ہوا تو سبسیچوشن میں میں ہی ہو تھا کہ اس ارگنیزیشن کو میں چلا سکتا ہوں اور وہ میری جو پہلی ارگنیزیشن تھی جس کا میں انڈیا کا سیکرٹی جنرل بنا وہ تھا مینی گول فیڈریشن آف انڈیا مینی گول فیڈریشن آف انڈیا جو گولف ہوتا ہے اس کا مینی فارم ہے تو اس فیڈریشن کا میں انڈیا کا پہلا سیکرٹی جنرل بنا الحمدللہ اس وقت میں سب سے ینگسٹ تھا کیونکہ وہ انفورچنیٹ تھا کہ ان کا انتقال ہوا تو مجھے سبسیچوشن میں لینا پڑا تو میں اس دربیان جو پورے ہندوستان میں کام کیا تو سپورٹس میں میری کلوزنس زیادہ ہو گئی کلوزنس ہونے کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ میں نونولمپک سپورٹس کا سیکرٹی جنرل ہوں میرے کھلاڑیوں کو مجھے اور میری آرگنیزیشن کو علمپک کے برقش کیوں نہیں ریسپیکٹ ملتا جب میرے کھلاڑی فورٹس سے کوئی بھی انڈیا کے لیے کوئی میڈلز لاتے ہیں نونولمپک گیمز کا اور سیم ٹائم وہ فورٹس جاتے ہیں علمپک کے نام سے اگر کھیل کے لاتے ہیں کہ انڈیا کے لیے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا اور میرا بھی کھلاڑی نونولمپک کے جاتا ہے اس نے علمپک جیتا اور انہوں نے نونولمپک گولڈ جیتا انڈیا کے لیے لیکن ہمارے دونوں کھلاڑی ایک ہی ساتھ اگر انڈیا واپس آئیں گے تو علمپک گیمز کے کھلاڑی کو ہمارے پرائم مینسٹر صاحب بھی اپنی وشز بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب بھی بھیجتے ہیں جس سٹیٹ کا رہے گا اس کے سی ایم بھی اس کو کہتے ہیں کہ آئے گا تو اسے دعوت ہمارے گھر ہمارے ساتھ بیٹھے کر لیکن ہمارے نونولمپک گیمز کی کھلاڑی کو نہ تو کوئی ائرپورٹ پہ لینے آتا ہے نہ پرائم مینسٹر ان کو کوئی وشز دیتے ہیں نہ پریزیڈنٹ تو مجھے جو ہندوستان کا جو سپورٹس کا جو کونسیچوشن معلوم ہے اور گلوبل میں نے تھوڑا سٹیٹی بھی کیا کہ سپورٹس جو ہے وہ لوگوں میں جو بھید بھاؤ ہوتا ہے اور جو نسل واد وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے جو یو این چارٹر ہمارا ہے یونیٹڈ نیشن اس میں صاف صاف ہے سپورٹس فور آل اور اسی جو سپریٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ برادر ہوتز کو لوگوں میں یہ سب جو خرابیاں ہیں جو سوسائٹی کی امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا یہ مٹاتا ہے لیکن ایسا اولمپک ایسا کام کر رہی ہے اس نے جو ماحول پوری دنیا کو دیا ہے اس میں تو ڈسکرمینیشن بہت ہے اوڈسکرمینیشن آپ کو پسند نہیں تھا وہ مجھے مجھے کیونکہ میں ایک مسلمان آدمی ہوں بلکل اور میں اسلام پہ بہت یقیدہ میرا ہے اللہ پہ میرے رسول پہ میں نے ان کو جہاں تک میں نے بہتر جانکاری لی اور ان سے انسپائرڈ ہوا ہوں کہ حق کے لیے ہمیشہ لڑنی چاہیے مجھے لگا کہ چونتیس گیم کھیلنے والے لوگ بہت کم ہیں سوسائٹی میں اور چار سو گیم کھیلنے والے لوگ بہت زیادہ تعداد ہے اور ایک چھوٹی سی مائنرٹی جو ہے مجھورٹی پہ ڈسکرمینیشن کر رہے ہیں بھارت سرکار کی جو پولیسی ہے یا کسی اور ملک کی بھی پولیسی جو ہے سپورٹس کی وہ سپورٹس کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے آپ گولڈ میڈل اولمپک کے نام سے جیت کے آئے ہیں یا آپ گولڈ میڈل نون اولمپک کے جیت کے آئے ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے لیکن یہ پوری دنیا میں یہ بلکل اسٹیبلش کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ جو اولمپک کے رہے گا اسے ہی اس پرائیم منسٹر پانچ کروڑ دے دے گا دس کروڑ دے دے گا اور اسے گھر بھی دے گا فیملی میں بھی اس کو بہت زیادہ اپریسیشن ملتا ہے اس کے لئے پارٹی ڈینر لیکن ہمارے اسی ملک میں اور تمام جگہوں پہ نون اولمپک کے بچے ہمارے انٹرنیشنل بڑے بڑے میڈلز لاتے ہیں انہیں ائرپورٹ پہ کوئی ایک آدمی لینے نہیں آتا وہ اپنا ورلڈ کا جو ہمارا ٹروفی ہوتی ہے ہاتھ میں لیا ایسے آتے ہیں اور آٹو ڈھونتے ہیں وہ ائرپورٹ پہ اور اپنی ہی پیسے سے اور وہی جو ایک ٹینس کھلنے والا ہو یا کوئی تیراندازی کرنے والا ہو اتنی ہی محنت اس نے بھی کی ہے لیکن صرف وہ اولمپک کے اندر نہیں ہے تو اس کے اس کے بعد پہ خیال نہیں رکھا جا رہا یہ ایک سرکاری طور سے اور ایک اولمپک ایک بہت بڑی دنیا کی ارگنیزیشن ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتی وہ سسٹم میں اتنی بڑی خرابی کو انہوں نے جان بوجھ کر پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ کچھ الیٹ کمیونٹی کو صرف پرموٹ کریں اور اس کے اندر ایک بہت انٹرناشنل آپ کہہ لیجئے پیسے کا بہت بڑا کھیل ہے پوری یورپ کی کئی کنٹریز کے اکنومی جو ہیں وہ سپورٹس کے اوپر چلتی ہے جتنا میں آپ کو حیرت ہوگی ایک ایگزامل دینا چاہوں گا کرلنگ ایک اولمپک کا گیم ہے کرلنگ جو سرفنگ کرتے ہیں سمودھ روپے اس گیم کا جو بجٹ ہے اینوال اوکی اترا بنگلہ دیش کا اینوال بجٹ ہے تاب اندہ کرلنگ کا جو اینوال بجٹ ہوتا ہے سپورٹس کا وہ بہت چھوٹا گیم ہے چونتیس کنٹریز میں صرف کھیلا جاتا ہے اور اس کا جو اینوال بجٹ ہوگا وہ تقریبا بنگلہ دیش کے اینوال بجٹ کے برابر ہوتا ہے تاب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے اور بڑے گیموں کا بجٹ کیا ہوگا کئی سپورٹس کئی دیشوں کی اکنومی کو سسٹین کرتے ہیں تو اس سسٹم کو وہ لوگ جہاں وہ بڑھاوہ دے رہے ہیں انہیں سپورٹس جو کھیل رہے ہیں ان سے بہت زیادہ نہیں وہ ایک بہت بڑا پیسہ اس کے پیچھے ہے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اس میں یہ نہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا بڑا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے آپ ایک ہی کنٹری کے دو لوگوں کو سیم لیبل کا میڈل پانے والے کو دو آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ لیبل پہ کیسے ہوتے تھے ایک پرائیم منیسٹر اولمپک کو وشیس کیوں بھیج سکتا ہے اور نور اولمپک کے گورڈ میڈلز کو وشیس کیوں نہیں بھیجنا چاہیے اسے یہی بات مجھے سمجھ میں آئے کہ اس میں تو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اور میں نے یہ اپنے تمام سینئر جو سپورٹس کے انٹرنیشنل تھے ان سے میں نے مشبرہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ اولمپک جب سب 34 کھیلوں کو ہی سپورٹ کرتا ہے تو اس کے برقش ایک انٹرنیشنل نور اولمپک کمیٹی کیوں نہیں بن جانی چاہیے جو اولمپک جن کھیلوں کو نہیں ریکنیشن دیتا ہے جن کے بارے میں وہ کوئی پولیسی نہیں بناتا وہ ارگنیزیشن سپر گورننگ باڈی کیوں نہیں بنتی ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا سراغ صاحب نے بتایا کہ جو ڈسکلومنیشن تھا اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تو آئیے اسی سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں لیکن اتنی بڑی اولمپک اس کے سامنے آپ نے ایک اور اولمپک کھڑی کر دی تو اس میں کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ آپ ان کے پروٹوکول کے خلاف گئے ہوں گے کئی بھی مسئیبتیں آئے ہوں گی تو اس کے بعد میں بتائیے تیکھیں یہ یہ تو سچ بات ہے کہ میں آئی پلس کے ویورس کو بتانا ضرور چاہوں گا ان کے انٹرسٹ کی بات بھی ہے کہ میں بہت معمولی آدمی ہوں ابھی بھی ہوں اور جب میں نے شروعات کی تھی نہیں سر یہ بڑپن ہیں جو آپ بول رہے ہیں معمولی ہیں نہیں ہر شخص کی ہے وہ اللہ کی مرضی سے سارے کام کرتا ہے میں تو صرف اس بات پر فقر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا کام میرے ہاتھوں سے کرائے اور جیسا کہ اسلام میں جو یقین رکھتے ہیں اور قرآن اور رسول کو ہمارے ان کے تمام بتائے راستے پر چلتے ہیں تو ان کو وہاں سے بہت طاقت ملتی ہے میں ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کسی سے ڈر نہیں لیتا ہے سوائے اللہ کے لئے یہ بات جو ڈاکٹر سراد صاحب نے کہی ہے آپ نے بے شخص سنی ہوگی میں پھر سے اس کو دہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تو آئیے اسی بات کو آگے کرتے کنٹریمی جی ڈاکٹر سراد صاحب کیونکہ میرا یہ خود کا ماننا ہے کہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے میرے اللہ کے علاوہ پرابلمز کی بات بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی اور یہ میں بتانا چاہوں گا علمپک صرف اس بات سے نہیں مشہور ہے کہ وہ بہت بڑی اور نیزر چین ہے اس کے بارے میں یہ بھی جان کر آپ کو بہت اچیف سا لگے گا کہ اس کے ایک ایک کنٹری کے جو نیشنل باڈیز ہوتی ہیں اس کے پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا کے جو روائلز ہیں کینگ ہیں وہ کم سے کم سو ڈیڑھ سو دو سو سے زیادہ لوگ اس کے ایکزیگیٹیو کمیڈی کے ممبر ہیں سکتے ہیں کہ اتنی یعنی پوری دنیا کی جو پاور ہے وہ علمپک کے ساتھ ہے اور اس کے برقش آپ دوسرا انٹرنیشنل آرگنیزیشن بنا رہے ہیں جو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ڈاکسا بتائیے جو اتنی بڑی آرگنیزیشن اس کے برقش آپ نے ایک اور آرگنیزیشن بنائی جس کے وجہات آپ نے بتائی تھے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ بیہیو کیا جائے ان کے ساتھ وہ بیہیو کیا جائے یہ دسکلمینیشن آپ کو پسند نہیں تھا الحمدلہ یہ بات تو بہت اچھی ہے تو جو دشواریاں آپ کو آئیں وہ بتائیے جب ہم لوگوں نے پورے ورلڈ میں کنسنسس اس کے لئے تیار کیا کہ بھئی انٹرنیشنل ناولمپک کمیٹی کی ضرورت ہے پوری دنیا میں تو ہم نے اوپن کنسنسس پوری دنیا میں ہزاروں ہزاروں لیٹرز جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو بھیجے اور ان کو اپنا پروپوزل دیا تو بہت سارے لوگوں سے مجھے بہت پوزیٹیو ریسپانسز آئے اور ہم نے اسے ایک لیگل شیپ دیا اور اس کا جو اسٹیبلشمنٹ جو ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی فیفت مارچ نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی سیون میں یہ اسٹیبلش ہو چکا لیگل ہی فلورش ہو گئی اور اس کا پہلا کونسی چیوچن ہم نے سٹوڈنٹ میں ہم نے اس کو پندرہ مازد چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ویورس کی جانکہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی تقریبا تو آپ اگر سوچیں گے تو میں ہر کام میں نے جو بھی اب تک بھی کیا ہے سارے میں نے انڈر ایج میں کیا ہے اور مجھے مجبوری تھی کہ میں بہت کم عمر ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپنے کو عمر بڑھا کے بتاتا تھا تاکہ لوگوں کی بیچ بیٹھنے لائق رہوں کیونکہ اس وقت یہ محول تھا میرے دمانے میں کہ بچوں کو تھوڑا برابر کے عمر کے لوگ جو بزرگ ہوتے تھے وہ بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے تو میچھے اپنی عمر زیادہ بتانی پڑتی تھی اور میں اس میں الحمدللہ کامیاب رہا کہ میں نے بہت ارلی شیف وغیرہ بنا لی تاکہ میں دیکھوں کہ میری عمر اچھی ہے تو یہ بتانی کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مشکلات تھی وہ بہت زیادہ تھی اسٹیبلشمنٹ میں تو جب ہمیں یہ سارے کنسنسس وغیرہ پورے ورلڈ سے ملے تو اس میں بہت سپورٹ ہمیں ملا خاص کر کے یوروپ امریکہ سے بہت زیادہ سپورٹ ملا پھر جب انہیں سے لیگل شیف دینے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ شروع کیا یعنی ہر جگہ آپ ہر دیش میں نیشنل نون اولمپک کمیٹی جس طرح سے وہ اولمپک یہ ہے وہ انڈیا میں آگر آپ دیکھیں تو انڈین اولمپک کمیٹی ہے ایسے ہی آپ کو انڈیا میں آپ ملے گی آپ کو انڈیا نون اولمپک اسوسییشن اسی طرح سے رشیا نون اولمپک کمیٹی اسی طرح سے آپ کا بہرین نون اولپک اسرائیل نون اولپک تمام دیشوں میں پاکستان بنگلہ دیش یہ تمام ملکوں میں آپ کو ایسے ہم نے لگ پچاس ملکوں میں نیشنل باڈیز بنا دی اور یہ انٹرنیشنل اولمپک کا مین جو بیک بون ہوتا ہے وہ نیشنل باڈیز ہوتی ہیں سیل سب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اولمپک میں تو جو گیمز ہیں وہ ہیں وہ پاپلر ہیں تو ان میں ایسے کونسے گیمز ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایک سپورٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ میرا تو جو اوبجیکٹیب جو میں نے جو دسکرمنیشن دیکھا تھا وہ اس کو میں دور کرنی کی میری ایک بہت بڑی لڑائی کہ آپ نون اولمپک اور اولمپک کے دونوں ہی کھلاڑی کو برابر کا چاہے گورنمنٹ کے لیبل پہ اچھا ہے کورپریٹ لیبل پہ سوسائٹی میں برابر کا پریولیج ملے تو میرا وہ مقصد ہے جو اولمپک میں نہیں ہے وہ سارے گیمز ہیں وہ نون اولمپک گیمز ہیں اور ہم انہیں پرووڈ کر رہے ہیں ہمارے پچاسو دیش میں ایوینٹس ہوتی ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں انڈیا میں بھی تمام ایوینٹس ہوتی رہتی ہیں یہاں پر بھی آپ جائیں گے تو آپ آئیں گے کہ انڈیا نون اولمپک اسوسیشن نے اپنی تمام سٹیٹ برانچز بنائی اس کا جیسے اتر پردیس نون اولمپک کمیٹی مہاراستر کرناٹکا تمیل نادو اس طرح سے برانچز بندی پر یہ برانچز کیا پورے ہندوستان میں یہ ایسا ہی وہ دوسرے ملک بھی کرتے ہیں ہم ایک سپر سیکنڈ لارجس سپورٹس بارڈی جب ہم اگزیسٹس میں آئے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اپریسٹیشن بھی ملے ہیں گورنمنٹ سے یوین سے ایوین میں آپ کو یہاں پہ بتانا بھی چاہوں گا کہ یورپ میں جو یورپین یونین ہے اس کے ڈیریکٹر جنرل نے اپنی انٹرنیشنل اولپک کمیٹی کے لئے ایک بہت بہترین ریمارک دیا جو ویورز کو بھی بہت سمجھ میں آئے گا اور ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بہت کم الفاظوں میں انہوں نے وہ کچھ کہہ ڈالا جو آگے ہزاروں سال لاکھوں سال تک اس کے بارے میں لوگ جانتے رہیں گے انہوں نے کہا اینویسی اس گوئنگ تو بی ریمارک مومنٹ ان دی ہسٹی آف سپورٹ یورپ جو ستہون ملکوں کے تقریبا جو سپر باڈی ہے گورنمنٹ اس نے ڈیریکٹر جنرل نے دیا لیکن نیسی کے پریشانی یہ آئی کہ اس کے بعد اولمپک نے ہمارے جو نیچنل پریزیڈنٹ ہوتے تھے ان کو گورنمنٹ لیویل پہ تھرٹننگ دینا شروع کر دیا کہ نور اولمپک سے سٹیفہ دو تمہیں کام نہیں کرنا اس کو پرموٹ نہیں کرنا ہے اور ہمارے تمام انٹرنیشنل جو ہمارے آفیس ویررز رہتے تھے ان کو برائیب دے دے کر کے مجھے خود ملین ڈالر کا آفر دیا گیا کہ آپ نور اولمپک کو بند کر دو اور ملین ڈالر لے لو اور اولمپک میں سامل ہو جاؤ اور اس کو آپ چلا ہو مت لیکن میں نے کہا تھا کہ میں پوزیشن اور پیسے کے لئے نہیں کرا میں نے تو جو سوسائٹی بیز ڈسکرمنیشن تھا اس کو ختم کرنے کے لئے میرا جدو جہد تھا اور بطور مسلمان ہونے نہ تھے میں یہ کام تو کر ہی نہیں شکتا تھا اور میں نے یہ کیا تو اس میں دو باتیں اور بھی جوڑوں گا کہ گورنمنٹ لیبل ہمیں وہاں کام کرنے سے روکا گیا ہے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سراج صاحب نے جو بات بولی کہ انہیں روکا گیا ہے جی ہاں اچھا ایک آدمی کام کر رہا ہے تو اسے روکا گیا اور بہت بڑی سراج صاحب نے بات کی ہے مسلمان ہونے بڑی بڑی ان کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے وہ رشوت کو قبول نہیں کیا دوسرا آپ کو لندن ایک UK جو ہے سرکار ہوتی ہے لیکن لندن میں گورنمنٹ کرتی ہے ویسے آسٹریلیا میں بھی تو وہاں سے ایک لیٹر دیا گیا کہ آپ UK نون اولمپ کمیٹی نہیں بنائیں گے اس کے لیے انہوں نے مجھے لیٹر دیا کہ اگر آپ نے UK میں اس اگر میری زندگی کا turn up ہوا ہے کہ میری car accident ہوا تھا اور ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو پائی کہ میرا break fail کر دیا گیا تھا اس کا کچھ ابھی تک پتا نہیں چل بایا لیکن اسی طرح کی threatening ہے اور میں کبھی foreign tour کرتا ہوں تو بینہ اپنی گورنمنٹ کی permission نے مجھے منع کیا گیا intelligence کی طرف سے جب آپ کسی ملک میں جائیں تو ہماری گورنمنٹ کو وہاں کی embassy کو ضرور بتائیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو ناظر جیسا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا کام اور بڑا کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں دشواریاں بھی آتی ہیں لیکن بنایا ہے جس کے آپ پریزیڈنٹ اور فونٹر ہیں ہم نے اس کے بارے میرے سرچ کی تو میں پتا چلا اس کے اور بھی کئی آرگنس ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائی ہمارے بڑا جی انٹرنیشنل نویرمپک کمیٹی جو ہے وہ مدر بوڑی ہے اور اس کے تقریب اس پر نو آرگنس ہمارے نویرمپک ٹائم ساپنا نیوز پیپر ہمارا ہے اور ہمارے جورنل بھی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارا بھی ایک ریسنٹ بہت اچھا ہم نے اندوستان کے پرویو میں کام کیا ہے کہ اندوستان کی سرزمی سے ایک انٹرنیشنل چیمبر آف کومیرز جو اصل نام جو ہے وہ انڈو اسلام چیمبر آف کومیرز ہم نے پوری دنیا میں دیا ہے اس وقت وہ فاسٹس گروئنگ چیمبر آف کومیر تھا اس وقت ہم پچاس دیشوں میں ہم نے اس کے آفیسز کھول دی ہیں اور اللہ نے چاہا تو آگے کے دو سے پانچ سال میں ایک سو پچاس دیشوں تو یہ ایک بہت بڑا فلائی کام ہے اور آپ نے دیکھا کہ دسکلمیشن پسند نہیں تھا اور آپ نے اتنی بات کو کھل کے کہ کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے یہ بات کا شہور آیا کہ یہ اچھی ہے اسلام کو بھی لوگوں نے بہت اچھا سمجھ نہیں پائے ہیں سمجھ بھی نہیں پائے ہیں میڈیا کا جو اس کو صحیح پریزنٹ بھی نہیں کر پا رہا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مذہب ہے جب ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہمارے رسول نے بھی اسے پوری انسانیت کے لئے اتارا ہے اور میں اگر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا حضور کے تعلق سے کہ آخری بار جب انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا اے لوگوں وہ اس وقت انہوں نے یہ کہتے اے مسلمانوں تو صرف یہ مسلمانوں کے تعلق سے ہوتا تو اے لوگوں کے لئے جب پورا قرآن ہے تو ہم نے سارے جو فلاں کے کام ہیں وہ اے لوگوں کے لئے کیوں نہیں کرتے ہمارے ہاں لوگ جہیں وہ اس بات سے ناجانکار بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں کہیں سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہدایت دے کہ وہ یہ بات سوچیں کہ انہیں دنیا میں صرف بنانی چاہیے جو سوسائٹی کے ہر طبقے کے لئے کام کرنا چاہیے اس میں یہ نہیں دیکھنا ہمیں کہ کون کرسین ہے کون ہندو ہے کون سیکھ ہے کون جیوس ہے نہیں ہمیں سب کے لئے فلاں کا کام کرنا چاہیے ناظرین تو دیکھا آپ نے بہت اچھی بات کہ اگلی سوال آئیے پوچھتا ہوں سیرات صاحب سے کچھ اور اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہے ہوں سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں سیرات صاحب یہ بتائیے کہ جو بوڈیز آپ نے بنائی کمیٹیز آپ نے بنائی تو اس سے ہندوستان کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا ہندوستان بریٹش بہیں گے ہندوستانی اور مجھے فقر ہے کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں کہ ہمیں الحمدللہ ہم کیوں نہیں لوگوں کو لیڈرشپ دیتے ہم سیکنڈ لارجس پاپولیشن ہیں چائنہ کے بعد ہم سب سے ہائیس پاپولیشن ہیں ہم کیوں نہیں لیڈرشپ دیتے ہمارے اپنے ہندوستانیوں میں بہت ہمارا کوئی مقام نہیں ہے دنیا میں سپورٹس کے اندر لیکن دنیا کو دوسری سب سے بڑی ارگنیزیشن دینے والا ہندوستان ہے اور یہ ہزاروں سال اگر ہندوستان تاریخوں میں بھی نہ رہے گا لیکن اگر تاریخ علمپک نون علمپک کی رہے گی تو ہندوستان کا نام لوگوں کو لینا پڑے گا کون تھا جس نے اس کو فارمیشن کیا تو ایک مسلمان کا بھی نام لینا پڑے گا اس سے پہلے ہندوستان ہونے کا بھی نام لینا پڑے گا تو ناظرین دیکھا آپ نے موجود تھے ڈاکٹر سلات صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں اور اس آرگنیزیشن کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے اور کتنی مشکلات کے ساتھ انہوں اس آرگنیزیشن کو بنایا اور یہ پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے تو ناظرین اسی طریقے سے اور بھی ہیروز کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں تو